بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پرائمری سکول ہے جڑا انیس سو نترج بنیا یعنی کہ اگر میں آخا کہ اس سکول کی بنیا چورویں جا سال ہوئی گے تو یہ غلط نہیں ہونے لگا اس علاقے نا وائد سکول ہے ٹوک پنو نا کہ جتا ہے غریب نا بچہ جڑا ہے وہ تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم جڑی ہے اور ریاست نے ذمہ داری ہے اور ریاست کی یہ چاہی نہ ہونا کہ اپنے جڑے اس نے ریایہ ہونی اس نے جڑی تعلیم ہونی اور ریاست نے ذمہ ہونی کس ہے بھی ملک نے اندر تو ساں چلے جاؤ کس ہے بھی دنیا نے اندر کس ہے کونے نے اندر ساں چلے جاؤ تو یہ ریاست نے ذمہ داری ہونی تعلیم فراہم کرنا اور صحت فراہم کرنا لیکن افسوسنا مقام ہے کہ پاکستان نے اندر جڑی ہے ریاست جڑی ہے وہ سوتیلی ماہ جیسا سلوک کرنی نظرش نہیں وہ اس سکول جڑی ہے چورویں جا سال تو اس ہے علاقے نے اندر آ اس ہے علاقے نے اندر پھرنا ٹرنا رہا لیکن اس علاقے نے جڑی علاقہ مکی نے انہا سکول کی اس علاقے جو بار نہیں جان جیتا اس تو قبل بھی کافی کوشش ہوئی ہیں کہ اسکول یہ تو ختم کیتا جاو ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جڑی ہے اس بڑی مرتبہ کوشش کی تھی کہ یہ تو اٹھایا جاو ہے اسکول لیکن اس علاقے نے جڑی لوگ ہے وہ سیسا پلائی دیوار بنے رہے اپنے بچیاں نیاکست ہے اپنے بچیاں نہیں تعلیم و تربیت است ہے وہ سیسا پلائی دیوار بنے رہے کے اسکول جڑی ہے اے تو تبدیل نہ ہوئے اے اتھا ہی رہا ہے آج بھی بڑی تعداد چاہلے علاقہ میرے لئے موجود ہے جی چونکہ اسا کوشش کی تھی کہ ہمیشہ جڑی ہے وہ عوام نہیں گل کیتی جاو ہے اور عوامی مسائل اوپر گل کیتی جلے ہے تے پڑھائی جڑی ہے وہ بیعت ضروری ہے اور میں آگے بھی گل کیتی کہ ریاست نہیں ہے ذمہ داری ہونی تعلیم بڑے لوگ میرے لئے تھے موجود ہے اہل علاقہ ہے ان چونکہ خبر آ رہی کہ اسکول کی تو دوبارہ شفٹ کرنے نہیں تیاری کی تھی جس سے پر اہل علاقہ جڑی ہے اور سراپا اتجاہ جے تو میں پروگرام وچھ مفتگون آغاز کر ساں انہا لوگاں توں انہا گلو پوچھ ساں کہ اسکول کی اپگریڈ کرنے نہیں بجائے اسکول کی اور فسیلیٹیٹ کرنے نہیں بجائے اس کو شفٹ کرنے نہیں وجہ گئی اور اس کی تو شفٹ کیوں کیتا جا رہا چونکہ اس علاقے نے جڑے بچے ہے اگر وہ پرائمری تھا کیتا ہے پڑھ سن تعلیم اصل کر سن ابتدائی تعلیم ہونا کیتا ہے مل سی تک کل لو جولی کیا ہے کس ہے اور پھر سکول اگر داخلہ کی انسر تا ہے اس ملک نہ مستقبل ہو کل روشن کر سن اور اب اپنا مستقبل بھی روشن کر سن گفتگون آغاز کرنے ہاں سامنے کی سارے دسوں کے وجہ گئی کہ اسکول تبدیل کرنے نہیں کیا وجہ ہی اس سو قبل بھی مطلب ہے کہ کافی دفعہ کوشش ہو یہاں ٹھیک ہے اور تسا لوگ جڑے ہو کھلتے رہے ہو تسا اسکول تو شفٹ نہیں ہونے تھا تکلیف کیا ہی میک میں کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم میرا نام مرزا جمشید بھے گئے اور پچھلے تقریباً تری تو چالی سال تو اسکول کی اصلا رن پہ کرنے ہیں تکلیف صرف یہ ہے کہ بلڈنگ یہ نہیں ہے اور ہر دفعہ بلڈنگ نہ رنج کار کے نہ کی دینے ہیں نائنٹی سکسٹی نائن یہ ماظرہ وجود ہی چایا اور اس وقت تو لے کے اس وقت تک اس سکول نے کوئی بلڈنگ نہیں کیونکہ میں ایس ایم سی کمیٹی نہ میمبرز بھی ہیا اس سکول میں خود اس سکول نہ سٹوڈنٹ بھی رہا ہے اور ہون جا کے جڑی گل آیاں ہوئی اسانے سامنے جڑی اسان کی نظر آئی وہ نظر آئی کہ سرکار ایک نیپی کہ نہ بس سکول ختم کر ساں اور انہ کی شفٹ کر جائے ساں اس نے راؤنڈ آباؤٹ پائنٹ ٹو چھے کلومیٹر علاقے نے وچ کوئی اور سکول ہی تھے موجود نہیں ہے اور ان مطلب کیونکہ سکول میں ٹائم نہیں ہے ایسے ویڈیوز بنائی ہیں نسنیاں ساری ہیں تو انہوں اسے شیئر کر دے سنال اس نے اس نے وچ جتنا بچہ پڑھنا لے وہ کوئی ریڑی بان نہ بچے کوئی کلاس فور نہ بچے کوئی مطلب دیاردار مزدور رہا لے نہ بچے میں کیا آیا صرف اور صرف افسر شاہین کی حق ہے کہ اس نے بچہ تعلیم حاصل کریں یہ میڈل کلاس لوگ اور غریب طبقہ جڑے اوہ سکول نہیں جا سکنا حالیہ اصلا ایک خبر اور سنی کہ مطلب سو سالہ سکول مریچ کا گلی بزار نویج وہ ختم کر کے جوڈیشنل اکیڈمی بنایا ہے جوڈیشنل اپنا کمپلیکس بنایا جا رہے ہیں یہ مطلب صرف افسر شاہیست ہے بجلی نے بل ایک غریب عوام دے وے ٹیکسس ایک غریب عوام دے وے اور ایک تعلیم جڑی ہے ہر گورمنٹ آنالی گورمنٹ جڑی ہے وہ ہمیشہ ہوئی کہنی کہ ہم تعلیم کو فروغ دیں گے تو کیا یہی تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے تیس سال تو مجھے ہو گئے ہیں یہ بکتے ہوئے کبھی میں عباسی سکول سے ان کے بینچ اٹھا کے لاتا ہوں کبھی ڈوکالا خان سے سکول سے اٹھا کے لاتا ہوں کبھی اس کو بیاریکا لونی میں شفٹ کر دیا جاتا ہے یار یہ پریمری سکول ہے اس کے بچے یہ کہاں جائیں گے اگر یہ بچہ ادھر نہیں پڑے گا اور اس کو یہاں پہ یہ فیسیلیٹ نہیں کریں گے ہم تو یہ بچہ آخر وہی بچہ ہوگا جو ٹھیلا ٹھایا کورا ٹھا رہا ہے یہی بچہ چور بھی بنے گا یہی بچہ ڈکیت بھی بنے گا یہی بچہ نوز باللہ استقفاللہ زانی بھی بنے گا اس کے اندر اویرنس نہیں ہوگی یہ پچھلے تیس سالوں سے ہم فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سکول نہیں جانے دیا یہاں سے اس کی اللہ نے مدد کی ہماری ہم کون ہیں اس میں ہمارے صاحب کا ایم پی اے جنب ہم ان کے شکر گزار ہیں راجہ نیف صاحب جنہوں نے کسی دور میں ہماری بے شمار مدد کی انہوں نے فرنیچر ہمیں لے کے دیا کرسیاں لے کے دیں پھر بیلڈنگ کے حوالے سے جب ہمیں کرائے کا ایشو گناہ اکامی اللہ سے مل کے انہوں نے ہمیں کرائے کا بھی ماملہ سٹ آؤٹ کیا لیکن اب کرنٹ لی جو پوزیشن ہے کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ پچھلے چار مہینے سے اس بیلڈنگ کا کرایا نہیں مل رہا دو سال تیسرا سال ہے تقریب ہون تین سال سے ایگریمنٹ ہمارا ان کے ساتھ چل رہا تھا جب تک لگ بادشاہ کو کچھ نہ کچھ مہیا ہوتا رہا وہ اس کو آگے چلتا رہا اب ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی جن ہمارا تو جو ہے اب نہیں بنتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ نئے ایگریمنٹ کریں یہ بھی چیز لائیں ٹیکس یہ مالکان جو ہے یہ پہ کر رہے ہیں جن بندے کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تھا وہ قضاء الائی سے وفات پا گئے ان کی میسیز ہے کیونکہ پاور اور ہٹارنی ان کے پاس تھی جو فوت ہو گئے اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کی میسیز ہے یہ ان کا فوت نام ہے یہ سارا سنسل ہے یار اللہ کے رضا کے لیے آپ ان کو کرایا دیتے رہو ایک تو مطلب جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موجودہ کمیونٹی میں جو حالات ہیں سکول کو بلڈنگ دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے ایک عرصے سے یہ قرائے کا سنسلہ چل رہا ہے اس میں اگر چالیس سال ہو گئے ہیں چالیس سال میں سے بیس سال ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کا رنٹ پے کیا تاکہ یہ غریب کا بچا سکول جا سکے اب وہاں پہ جب ڈپٹی صاحب کے پاس گیا ہوں ان کا اٹیچیوٹ میں نے ان سے کہا میڈم بات یہ ہے کہ آپ کو معقول معافضہ ملتا ہے اور پھر آپ کو معقول معافضہ بھی ملتا ہے اور ایک اللہ پاک نے آپ کے ذمہ ایک قوم کی نشہ نمہ کے لیے آپ کو متین کر دیا تو یا اللہ آپ اس کے لیے کوشش کریں اس کے حوالے سے بات کریں آپ جو ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کو راستہ نکالے تاکہ یہ سکول چلتا رہے یہ غریب کا بچہ پڑتا رہے نہ تو بلڈنگ کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو ریاست یہ کہتی ہے کہ کوئی مخیر ازراد ڈونیٹ کرے زمین تو ہم بنائیں گے تو پھر ریاست ہم نے کیا کرنی ہے یہ کون سی قانون بنا دیا ہے کسی دور میں اب سکول کے باقی دوسرے ملکوں میں چلے جائیں تو ایڈیوکیشن کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے یہ واحد ہمارے اسلامی جمہوریہ یہ پاکستان ہے جس میں نا غریب کے بچے کو پڑھنے کے لیے کچھ نہیں اس علاقے نہ سکول اپگریڈ کیوں نہیں سکیا میڈل تک کیوں نہیں جا سکیا ہے اسکول اسکول آئی اسکول کیوں نہیں بڑھی سکیا پرائیمری تاکی پنچاس سال گزرنے تو بعد بھی اسکول کیوں محدود رہا بیسک بیسک جڑی وجہ ہے اس کی اس نے اپگریڈ نہ ہونے نہیں یہ ہے کہ کرایا تھے دینے کو نہیں بیلڈنگ نہ فکتان بیلڈنگ ایسا میں تقریباً دس سال اپنے کارنے مجھے اسکول کی رکھیا دس سال وداوٹ مطلب کرایا تو دس سال اپنے کارنے جاکیا میں سمجھو صرف کرایا نہیں وجہ نال اور دوسری گا لے کے پہلے اس بیلڈنگ اس لیا پھر اس ہچ لیا پھر اس ہچ لیا پھر روڈ تو پارس ہی لیا گیا ایک نابو حسن اپنا صاحب کا ڈریکٹر جنرل ایف آئی اے ملک ممتاز صاحب جس لئے اسنگ یہ انہوں کو اسنگ قرائے تے لیا مکان تے انہوں نے مطلب میسیز انہوں نے بچے آنکھ ہے یار آپ دیکھیں گے ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے قرائے کے لیے انہوں نے تالے لگا یہ شرفی ہے نا یہ وہی بیروکریٹس ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو قریب کو نہیں پڑھنے دیتے تو یہ مسئلہ جو ہے بقول آپ کے کہ یہ جو ہے اس کا اپگریٹ کیوں نہیں ہوا کہ بیلڈنگ نہیں بیلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہے ہم نے اگر کوشش بھی کی تو کچھ جو ہے لوگوں نے اس کے لیے ہمارا ساتھ نہیں دیا جس کی وجہ سے ہے وہ انشاءاللہ بھی کوشش ساتھ نہیں دیتا جس نے وجہ دوں آسیم کریشی صاحب کیا الحمدللہ جی ہے الحمدللہ شکریہ اس علاقے نے یوت کونسلر بھی رہے ہو سامنے تسانی رہائشی اور سامنے سکول آ اور ان پھر ڈیڑھ سال تسانی گورنمنٹ بھی رہی چونکہ تسانی تعلق بھی نون لیگ نہ لیا اگر میں غلط نہیں آتا ہے اور کیا وجہی کہ سکول ہے آپ گریڈ انہیں بجائے لوگ اتنی بڑی تعداد سراپا اتجاج ہے کہ یہ تو شفٹ فون لگا وجہ گئی اصل اے اس نے جڑا تعلیمی اس نے ڈیپارٹمنٹ آ ایڈوکیشنل ڈیپارٹمنٹ اے انہیں نہیں گلتی ہے جب جتنا اسکول چلنا پہ آئے مرزا صاحب ہے اے چلانے پہ یا کچھ تھوڑی بہت امداب یہ صاحب ہے وہ کرنے بازوں کا دسان کی فرنیچر چاہی نہ ہونا مرزا صاحب انا کل کشنے او اپنی اپنی بدولت کوئی گورنمنٹ طرف ہو سانگی آج تک کوئی فانڈ نہ لبا یونی فارم چاہی نہ ہونا وہ بھی ہے پاپا کھلتے یا ایک ارسان یا اے راجہ صاحب کی فون کرسند ہے راجہ صاحب اپنے کس اپ اپنے تھروپے جانیاں انہوں نے کوئی بندہ دیا اس طرح چلنا پیا مڑی پدائش تو پرانہ اسکول ہے میجسٹر ہم پیدا ہوئے ہیں ہم نے مڑی پدائش ہی اس بیلڈنگ مقصد ہے جتنا یہ گل کی تھی مرزا صاحب اس طرح مقصد ہے کہ جب تک ایجوکیشنل ڈیپارٹمنٹ اس سب پر نظر سانی نہ کرسی اس نے اس کٹھے ہونے نہ کوئی فائدہ نہ جڑے یہ حقامیں بالائے انہ کی یہ چاہینا کہ سب تو پہلے ہو ایک بلڈنگ منظور کروان پھر اس تو بعد اگر ایسان قرائے پر بلڈنگ کی نیا چھے چھے مینے سال سال اس نے دوسرا بندہ سان کی رنڈ اپر بلڈنگ نہ دینا مین مقصد یہا کہ فرض کرو انہیں وقتی فرض کرو مکان بھی کی کشنا اساں کس کلو مکان کی ساں جس کلو کیسوں واقسی بیانا رکھو سب مارا سوال کرنے نا مقصد بھی یہی ہے نا کہ تو سانی اقتداری جو بھی رہو ایم پی اے صاحب راجہ نیف ایڈوکیٹ صاحب دس سالت ہوں ایم پی اے رہے انیف باسی صاحب بڑا کام کیتا ہے ایڈوکیشن اپر کھیلان پر بڑا کام کیتا ہونا ایتھا راولپنڈی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنیا آشمت علی کالیج کی جڑے اور ڈگری کالیج نہ درجہ دیتا گیا دیگر بڑے کام ہوئے راولپنڈی نے اندر لیکن اس علاقے نا یہ سکول کیوں نہیں اپگریڈ ہویا سوال کرنے نا مقصد یہ ہے کہ ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ جڑا وہ کس نے اندر بچے پڑھنے پہ نا اس طرح نے بچے ہے نا انہا تو کوئی نویسٹر آ نا انہا کوئی پالشی آیا نا انہا کوئی مالشی آیا نا کوئی شر لیا تا نا کوئی شرناٹ آیا سارے گریب ہے انہا کی یہ پتا کہ اے ہو بندے ہے کہ جڑے دیاری بڑی اوکھی لانے تراتی ہے روٹی کھانے ہمیشہ انہا بندے کی سپورٹ کی تھی کشنی کے جنہ کو چار پیسے یا ووڈ نہ یا کوئی سپورٹ نہ یا کوئی جلسے نہ یا نا رہنی امید رکھی کشنی جنہوں انہا کی یہ پتا ہے کہ بچارے آپ انہیں کھائی سکنے بڑی اوکھی روٹی کھانے پہ تو تو ساں یہ آنے ہو کہ انہا پر کوئی توجہ دیار انہا پر توجہ ہو دیسی جڑا نام درد ہو سی جس کی چو ویکنڈے انہا نے لاد نظر رشنے ساں اس میں لیچ رہنے ہیں آسان کی پتا ہے انہا لوگانے کیا لاتے تہاں ساں کی دردہ انہا کی درد نہ ایسی تھلے بہی تک ساں کی درد نہ ہونا منرل واٹر پی تو درد نہ ہونا درد تا ہونا جس لئے گلی نہ لینا گٹر نہ پانی پینے تو اس طرح مدد اے بچہ یا اس نے لات دیکھو انہا بچہ ہی تھے پڑسی ان اسے انہیں والد پر کوئی سیاسی کیا تو کوئی رکسی سر جی کئے آنا جانے ہیں سر جی کافی کافی گلہ ہو جکے ہیں لیکن مقصد ہو یہ ہے کہ غریب نہ بچہ غریب ہی ہے ایسے پڑنے مرے ہیں مرے بانی کرو تو ایڈی تواسط نلسی آخریں ہیں جتنی عوام کھلتی ہے غریب لوگ کھلتے اس ملے ہیں اساں اسے ملے بچپن گزریا ہے ایسکول یہاں آخر چانے ہیں کہ مرزیو رہاں کی نال تو ایڈی ہیں پورا ایریا تو ایڈی نال ہے آخ سو ایم پی ایسا ہیپ کل جانے کی تھیار آخ سو ایڈیوکیشن جانے کی تھیار ایک کم آر سو تو ازدار بچہ ہے جڑا تھے مذہب پڑھنا ہے پہ ایک سو سی بچہ ہے نا نے مالدین ریڈیاں آلین او سارے نال آنو آنے جس پہلے کیسا ہساں چلے جلساں جتنی عاق سو ہساں جھولنے کی تھیار ہیں لیکن خدا رائے جہاں سکول جہاں نا اساں اتنی رہن دیو اے مذہب غریب نے بچے پڑھنا ہے پہ پراملی تو اس کی میڈل کرو کوشش کرنی چاہیے نی کے میڈل ہوئے تو ساں اولٹا پراملی کی بھی تو کھڑھنے مربانی کرو کہ اس کمے کی اس سکول کی تھیرین دیو اور غریب لوگ لاکے نے لوگ جڑے ہیں نا اے تو ساں کے سراپہ اتجاج کرنے پر کہ مربانی کرو آسان یہ آواز تو ساں بنی سکنا میڈیا بنی سکنا کیونکہ اشرفیادہ کا ساں پوچھ کوئی نہیں کسا نہیں ہوئی تھے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جا شفیادہ پوچھا ہے اے یا کہ تو ساں سے نہیں آواز بنو اور حق نہیں آواز بنو اے حق ساں تتشانی آواز بڑھنا نا آگیا بلکل الحمدللہ تو اے واز پوچھ نہیں چاہی نہیں نا کامے والا تاکوی کہ بھی دیکھو یہ مزہ ہے سکول ساں سامنے پنجا چرونجا سال ہوئی گئے اس کی تا تمام بچے کیا بتا میں بھی تھا کچھ دو چار سال پڑے ہمیں سکول ہے یعنی بچپنی گالے ہی کہ بھی آخر بہتر ہی ہوسی کے تعلیم کی جاری رکھے جلے اور اس مرے مرزی و رنہ ساتھ دینے ہیں سامنے سارے اور شکریہ دعوی کرنے ہیں ایم پی اے صاحب راجہ نیف صاحب اتھا کتنی بار آئے انہا آنے تھا بھیک ہے سکول نی مزہر سرمنی بھی مزہر نام بھی بچے کی دیتے ہیں یونی فام ہی نام ہی دیتے ہیں یونی فام ہی دیتے ہیں نام ہی دیتے ہیں لیکن اکے جڑا اتفصان لگا لینا کہ بھی اکے کوئی مقصد سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں نہیں اکے اس کی بتایا جا رہا اور بلڈنگ نہ کیوں نہیں بندباس کی تا جا رہا بلڈنگ نہ بندباس انتائی ضروری ہے جی بزرگ میرے نل اس علاقے نے موجود ہے سامنے کے بھائیم سلام عظیم بات بات صاحب کے وجہی کے سمجھنے ہو کہ کیوں اسکول کی شفٹ کرنے ندارہ پر کام آ گیا جی کیوں مطلب ایسا ہو رہا ہے اس علاقے نے لوگانا جڑا بنیادی آکا ہے نگلو کیوں کھاسیا جا رہا اصلی گالے کے غریب لوگانا غریبانا نہیں پہنچ کون امیرہ امیرہ نے پہنچے امیرہ نے اپنی پول لڑا کے یہ جگہ خالی کرانے ہیں غریب آسان دو ایک دوئے نہیں مدد کر کے مدد کر کے اگے ٹورنے ہیں اس نے مدد کی تھی میرے رہا نہیں مہربانی ہے جنہی تامن نہ لے چلنا بے کام ورنہ اینہ کرنے تے بلکل ہی بان کر کے اگے بھی اس نے وجہ پہلے بھی رولا کولا پہ آن بھی یہی رولا پہ آنا مہربانی کار کے اس لئے تامن اگے کری جائے لہٰذا اگے بتانا چاہیے بڑا آمان نہیں ساں کھٹا آمان نہیں مدد چالی پنیا سالی کٹانے بے بدانے بے کٹانے چکرائیں بے ہیں اس آگے بدنا چاہیے نا اسی لئے مربانی نا نہیں کہ مربانی کار کے تھوڑا جگہ اگے ودا آمان غریبانی مدد کرن غریبانی دوامان سرے دسوں کے تعلیم جڑیہ اور ریاست نے ذمہ ہونی اتھ ہے ریاست جڑیہ اس سے تلیمانہ سلوک کیوں کر رہی وہ ستی پہی پہی پہ گل ہوئی یہ نا غریب نا غریب نا کنی ساٹھ ہو رہا ہے ہم میرہ ہوئی نا میرہ سارے 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 گریب نا کوئی بھی جس سن پیسے نہیں سارے گئے لین پیسہ لائے جو تے چلائیوں پیسہ نہیں ہو لگا تو قرائے نہیں بجھا تو رکیا نا دو میرہ قرائے نا دو میرہ قرائے نام دے ہو تاں آنے جی بلڈنگ کھالی کرو فلان کرو مدد گریبوں نے اگذ دو رام نہ ستی بھئی ایسی آلے کمرے بھائی گنا رام نہ ستے بھئی انہوں نے کوئی دنیا نہ کام نہیں کہ غریب کرنا یا نہیں کرنا جی غریب غریب پڑھے نہ پڑھے نہ کوئی سی مطلب کوئی اچھا جی غریب پڑھے نہ پڑھے جی اس نل قصہ کی کوئی فارق نہیں پڑھنا انہ نہیں میں اس گلتو بالکل اگری کرنا کیونکہ گورنمنٹ نے یہ غفلت اس کی آخیہ لاپروائی آخیہ ایجوکیشن منسٹری نہیں اس کی غفلت لاپروائی کیا کیا تھا گل غلط نہیں ہو لگی مزرگو کیا آقس ہوں جی میں گل کرنا ہے کہ مرزا صاحبی گل کی تھی ہے دوسرے اور بندے چاند بندے نے انہوں نے جڑیاں گلہ کیتے ہیں بہت اچھے ہیں گلہ کیتے ہیں نے اور ایک گلہ جڑیاں میڈیا کی ایساستہ بلایا گیا کہ آسانی آواز جڑی نا آگے پہنچا ہے اور اسکولی جڑھا نا یہ تھے ہوانا چاہیے نا اور غریب بچے جتنے بھی تھے نا ہے تو سنے سامنے اور اے بچے جڑھا نا اگر اتھے نا پرسان دھکڑی جگہ جیسا نا تو اسے اندازہ لائکی نا اور درست سکنے ہو اور مرزا صاحب اے آسان پتہ ہے کتاباں بھی لائکے انہوں نے بیگ بھی لائکے دیتے نے کافیاں پنسلا میں انہوں نے بہت سکول نا لڑا نا بچے نا بہت طالب کرنے رہے ہیں سکول نیا کتاباں بھی بچیاں کی کولوں یونی فارم بھی کولوں کے ان کے اگر دینے تک گورنمنٹ سکول نا نال لکھنے نا مقصد فوت ہو یلنا ناظرین گورنمنٹ سکول آگر تے ساری چیز نا گورنمنٹ نہیں ذمہ داری ہے چونکہ سکول گورنمنٹ نہیں ڈومین ہی چشنا تے پھر گورنمنٹ کی سوچنا چاہیے نا کہ سکول نا جڑایا ہو آئی نا بچیاں کی نا جڑا بنیادی آکا اس تو محروم نہ کیتا جو لائے کور بھائی مرنال مجود ہے سامنے جب علیکم السلام حافظ عبداللہ جائے کے وجہ ہے بچہ دسوں گلہ دے بہت سارے کار چکے مرزا صاحبی کار چکے سارے کار چکے لیکن اصلاحی یہی مطالبہ ہے کہ اس علاقے نہ جڑا پرانہ درینا مسئلہ ہے اسا فیل فور سرکار حل کرے اور ایجوکیشن ڈپارمنٹ میں اصلاحی مطالبہ ہے کہ اس علاقے نہ مسئلہ فیل فور حل کیتا جائے مسئلہ کس طرح حل ہو سی سکول ہی تو شفٹ ہو جل ہے شفٹ کی نہیں ہوئے اسی علاقے جی رو ہے نا شفٹ اسانی نہیں آنے کے شفٹ ہوئے اسانی اسی علاقے جی رو ہے اس علاقے نے بچے ہیں بچیاں وہی تھے تعلیم مستفید ہون سمجھنے ہو کہ تسانی یہ گل منی جل سی انشاءاللہ امیت ہے اتجاز اسی سی استے کر رہے ہیں کہ ساڑا فیل مطالبہ جیڑا فیل فور حسان پورا گیتا جائے ملکل ادھر آو جی بھائی جن سامنے گا سکول ہی تھے رہے جی ایسا ہی چانے ہیں ملے سکول آپ بچے غریبہ نے بچے سارے تھے پڑھنے سکول ہی تھے رہنا چاہینا اسا نہیں یہ مطالبہ اسا مرزی اور نالے ہیں سی کو گیا سامنے گم جی بھائی جن کے آکس ہو سار جو کلائم عزا صاحبی کی تھی ہیں اور باقی سارے کی تھی اور مطالبہ جائز ہے اور ایک کام جڑا ہے آگے گوھر میں تک پہنچن چاہینا اور بچے ہیں آکھوی ہے سارے ہیں اس محلے ہیں ہی آکھا ہے کہ اسے ایری ایج ایک بلکہ اس تو اچھا سکول ہون چاہینا جڑا ہے میڈل یا اس طرح ہے تاکہ بچے دور داخلے کے نکلوں اسے ایری ایج پڑھنے اور سارے تعلیم جافتہ بننے تاکہ سارے ہیں سا اچھا ہوا ہے اور اے توسانے تواصل ہن جائے نا اسے اپیل ہے ریکویسٹ ہے گورنمنٹ ہے کہ بھائی کے اس مسئلے نا حل کی تجل ہے اور تاکہ ہاں فیوچر جائے نا ایک اچھا سکول ہوا ہے اچھا تعلیم ہوا ہے تاکہ بچے یعنی کہ اوہی کالانی کے کلاش نکو یا چاہ سانچ رابانی نا سہا ہو ہے سہی اور بچے سارے تعلیم جافتہ بننے ہر بچے نے آتیج کلم ہو گا ہے ہر بچے نے آتیج کلم ہو گا ہے سلام علیکم جی رزوان نام ہے رزوان صاحب کیا ہڑا چاہتے ہیں بس اہی کہنے چاہتے ہیں سیر کے غریب دا خیال کیتا جاوے یہ سب بچے غریبہ دیں ٹھیک ہے اور اکثر اوقات دیکھ سکتے ہو گے سارے بچے جڑے نہ خراب ہو رہے ہیں نہ پڑ سکرے نہ کچھ اگر اے سکول بھی ختم ہو گیا تکی ہوئے گا اسی طرح ملہ پھر دے رہنگے لو فر بان جنگے گلیاں دے کونیاں تے نظر آنگے کوئی غلط کم آئی نظر آنگے تھوڑا خیال کرن اپنی سورس لڑاؤ اور اپنے چینل تے لائف چلاؤ تاکہ لوگاں نو پتا لگے حکمرانہ نو پتا لگے اور ان سے کام گیتا جاؤ انشاءاللہ کیا نام ہے ایدر علی ماشاءاللہ بہت بہارا نام ہے ایدر کون سی کلاس میں پڑھتے ہو نہیں پڑھتا کیوں فارم نہیں ہے فارم نہیں ہے تو بنواہو نو فارم یار امی ابو کو بولو نو بنواہا کے دیں جمشید صاحب ادھر آوے بچا کیوں نہیں پڑھنا بے جی کیا وجہی اس نے مطلب پڑھنے نہیں ہماری اور دسنا کہ میرے کو بے فاہم ہونے نہیں وجہ یہ ساہر نیاں کہ ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں اور مطلب اس قدر مشکلات پیدا کر دیتی ہیں گرینٹر ایسان لوگ ہیں ایسان کی پتا ہے کسنا بچے ہے کسنا بیٹے ہے کسنا پہ اتر آیا ہے کت ہوں آیا کیس انسل ہے ہن بے فارم ہستے اگر ایسان یونین کنسل چلے اللہ پالا کرے اس آپ کا گرمنٹ کہ انہیں یونین کنسل ایسان جو ٹیمہ ہی اٹھا دیتی ہیں لوگ در بہ در ہو گئے آج ہو تبدیلینہ نعرہ مارنے جو کچھ بھی آسان کی کسی جماعت نلطلق نہیں لیکن ایسان جو سلطانس کی موجود سیاں ایسان اس نے حوالے ناکال کرنی ہے ٹھیک ہے نا اے بچہ صرف جوڑے نا بے فارم نے چک کر رہے اور انٹری فارم نے چک کر رہے جسنا داخلہ نہیں ہوئے ایک دو بار یہ ایسان اس کی بٹھایا ہے یونین کنسل چو اس بچے نا بے برس ایڈ فکیٹ بڑھا گیا تھا میرا نہیں خیال کہ اگر والدہ والدنا ایڈی کارڈ بنی آتا ہے بے فارمش کو مسئلہ ہونا چاہی بے فارمش مسئلہ نہیں ہے بچے پڑھنے کا دل کرتے ہیں نیکس ویکنڈ میں انشاءاللہ یہ داخل ہو جائے گا آپ پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لکھے کیا بننا چاہتے ہو کیا بننا ہے بتاؤ جلدی سے بتاؤ بتاؤ نا کیا بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے ناظرین بچہ پڑھنا چاہنا ہے در علی نا ہے نا اتنا پیارا ہے لیکن پڑھنا نہیں تو یہ بھی لمحے فکریہ لمحے فکریہ بھی ہے اور ایک افسوسنا مقام بھی ہے کہ میں سٹارٹج بھی یہ گل کی تھی کہ تعلیم جڑی ہے نا اور ریاست نہیں ذمہ داری ہے اور ریاست پتہ نہیں کیوں خواب خرگوش نے مزل اٹھنے جی مسروفی ریاست پتہ نہیں کیوں ستی لمبی دانک ہے پتہ نہیں کیوں ریاست جڑی ہے وہ جاگنی نہیں پی اس علاقے نے لوگ اس ملے نے لوگ چھوٹے چھوٹے بچے سوان کی نظرشنے پہ بزرگ نظرشنے پہ اس سیڑت ہے اس سکول کی پتہ نہیں کیوں ختم کرنے نے دارہ پر ہوئے جبکہ اس سکول کی ان تک جو دسے آگیا مکی کے چروینجہ سال ہوئی چکے اس سکول اتھا موجود اور چومن سالہ میں چھے اپ گریڈ ہو نہیں بجائے آج اس کی تو بقادہ ختم کرنے نہیں تیاریاں اروج اوپریاں ایک بہت بڑا سوالیاں نشانہ گورنمنٹ اپر وی ایڈوکیشن منسٹری اپر وی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اپر وی اور ہر اس ذمہ دار اوپر کہ جس نے انڈر اسکول اشنا بور تیتھ لگا کہ گورنمنٹ رحمانیا گرلز پرائمری سکول لیکن ناظرین افسوس نہ مقام ہے کہ اس سکول نے جڑے اخراجات ہے اور لوکل لوگ کرنے پہ اور اپنی مدد آپ نے تیت کرنے پہ اور لوگ منتظر رہنے کے کوئی مخیر ازراج جڑے ہے وہ انہوں نے تاون کرن تاکہ اس علاقے نے جڑے متوسط طبقے نے جڑے بچے ہیں وہ پڑی سکن مستقبل اپنا بڑھائی سکن اور کچھ نہیں تھا کم از کم پنجوی تھا اگر انہوں نے کی تھا تعلیم مل سی تو اس تو بعد ہو گیا کسا سکول ہی داخلہ کری جتنا عرصہ اسکول کی بڑھیں آئے گیا ناظرین اسکول کی انہوں نے تک لیکن اے نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا سوالیاں نشانہ اے تھا جڑا آیا اس نالی نہیں سیاست کی تھی گلی نہیں سیاست کی تھی اور اے ہی سیاست اساں تکنے آیا لیکن افسوس سے اس چیز نہ ہونا ناظرین کے ایجوکیشن ہیلتھ اے جسٹم اساں تکنے ہیں کہ نہ انہیں برابری اسپیشلی اساں نے اس پیارے ملک پاکستان اندر تو پھر اساں دل جڑا ہے وہ خون نے سرور ہونا شباہ شریف صاحب پچھا گورمنٹ رہے تھا اور لیپ ٹاپ ونڈرے رہے اساں کیا کہ جا ہوتا ہے جتا نمائش زیادہ ہوگا ہے مطلب فوٹو سیشن ہوتا ہے جولی کے اکرانہ جتا زیادہ آنے دکھتی ہے تو بھکتی ہے جیڑی چیز زیادہ نظرشنی ناظرین ہوئے زیادہ بھکنی تو یہ جڑا ہے چونکہ ایک علاقے نے اندر سکول آ اور علاقے نے جڑے لوگ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ سکول کی اپگریڈ کر سکتا اپنی مدد آپ نے دید اس سستے گورمنٹ رہا سکولہ تا گورمنٹ نہیں زمینہ رہی ہے ناظرین آج نے پروگرام پبلک آئی راولپنڈی چوں میں تمام ترقائق سانے سامنے رکھے ٹوک پنند ہوں اگلے پروگرام جس کسہ نوے ٹاپک نلسونال ملاقات ہو سی تب تک اپنا تے اپنے پیارانہ ٹیرسارا خیال رکھو مگی اپنے مضبان آسم ریاض کی دیو اجازت اللہ سونا امی و ناصر پاکستان پہند آباد